یقین کو بڑھاتا جائے پھر دیکھیں اثر کیا ہوتا مسائب پر آگیا میں آیت اللہ فشار کی اسفہانی دیکھیں شب جمعہ ہے یہ میرے آج جڑے میں آپ کی قدمت میں امام کا دسوہ ہے مجھے اتنا یقین ہے کہ ایک بی بی مدینہ سے آئی ہیں اور ایک شام سے تشریف لائی ہیں ماں بھی موجود ہے اور میں اتنا کہوں گا کہ زہرے کے مستورات میں اور ان کی نگاہ کرم ہم سب پر ہے کہ کون کون میرے حسین پر آج رونے والا میرے حسین کو شہید ہوئے دس دن گزر چکے ہیں کسی تفصیلی روایت کی ضرورت ہی نہیں ہے بس اتنا ہی سننا کافی آیت اللہ فشار کی جب انتقال ہو گیا بہت بڑے عالم تھے کبھی موقع ہوا ان کی تفصیل گزارش کروں گا جب انتقال ہو گیا تو اپنے شاگرد کے خواب پر تشریف لائے کہا کہ کیا گزری آپ پر کیا گزری کہا قبر میں جانتے ہو کیا ہوا آیت اللہ فشار کی کا طریقہ پتا ہے کیا تھا اس معرفت پر تھے کہ جیسے ہی امام حسین کا نام آتا تھا گریہ جاری ہو جاتا تھا میں تو دعا کر رہا ہوں میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ میں اس معرفت پر نہیں ہوں اللہ ہم سب کو نظیب کرے انشاءاللہ تو ان سے پوچھا کہ کیا ہوا قبر میں کہا جب ان کے نکیر آئے نا سوال کے لئے اور دیکھیں پڑھ لینا آسان ہے سن لینا آسان ہے لیکن یہاں زبان چلتی ہے قبر میں زبان چلے اصل بات یہ ہے جب زبانوں پہ تالے لگ چکے ہوتے ہیں قبر میں انسان جواب دے سکے کہا ممکن نکیر نے مجھ سے پوچھا تیرا رب کون ہے کہا پروردگار تیری کتاب کیا ہے قرآن تیرا قبلہ کیا ہے کعبہ تیرے نبی کیا ہے سرکار ختمی مرتبت پھر اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ تیرے امام کون ہے کہا انا علی یا امامی کہا مولا علی میرے امام ہے پھر میں نے کہا کہ ابو محمد حسن ابن علی امامی ابو محمد حسن ابن علی یا للمجتبہ میرے امام ہے اور پھر میں نے کہا کہ جیسے میں نے کہا حسین میرا امام ہے تو دنیا میں مجھے حسین کے نام سے آنسو آتے تھے قبر میں آنسو بہنا شروع ہوئے فقط نام حسین کہتے ہیں ان کے نکیر مجھے دیکھتے رہے ہیں میں روتا رہاں ان کے نکیر بھی روتے رہے میری قبر ازا خانے میں تبدیل ہو گئی میں بھی رو رہا تھا وہ بھی رو رہے تھے کچھ دیر بعد دونوں نے ایک دوسرے سے کہا یہ تو نام حسین پر ایسا رو رہا ہے اس سے سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے چلو ساتھ چلو اے مولا میں اتنی معرفت پر نہیں ہوں کہ میں آپ کا فقط نام سنوں تو آنسو آ جائیں لیکن مولا آپ سے محبت ضرور کرتا ہوں میری قبر میں جب ملک نکیر آئے تو مولا تو تشریف لانا مولا مولا آپ کی ماں فاطمہ زہرہ کہیں آئے یہ میرے حسین کا آزادار تھا یہ میرے حسین کا ماتمدار نام حسین نام حسین کوفہ کے بازار میں بیڑ لگی تھی بیڑ لگی تھی بہت ایک بی بی تھی اپنے بچے کو لے آئی تھی لوگ تماشا دیکھ رہے تھے چھوٹا بچہ تھا اس کا نام حسین تھا اس کے بچے کا نام حسین تھا بیڑ میں کہیں بچہ گم ہو گیا تماشا دیکھ رہی تھی نا قیدی ہیں نوکہ نیزہ پر سر ہے دیکھا بچہ نظر نہیں آتا تو اس نے کہنا شروع کیا یا حسین یا حسین یا حسین اب کوئی سوچئے زینب کوفہ کے بازار میں حسین کا سر نوکہ نیزہ پر ہو کوئی بی بی کے سامنے کہہ رہا ہو یا حسین یا حسین شہدادی نے کہا کہ تو یا حسین کہہ رہی وہ دیکھ نوکہ نیزہ پر حسین کا سر ہے اس نے کہا ایک قیدن بی بی میں اس حسین کی بات نہیں کر رہی اسے سمجھ میں نہیں آیا کون حسین کہ میں تو اپنے بچے کی بات کرو میرا بچہ کہاں چلا گیا شہدادی نے کہا کہ تو اپنے گھر جا تیرا بچہ تیرے گھر پر ہے جا وہ فوراں اپنے گھر آئی ابھی تک نہیں سمجھ پا یہ کون ہستی آئے فوراں گھر پر آئی دیکھا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے اور کہتا جاتا ہے یا حسین یا حسین ماں نے بچے کو سینے سے لگایا کہا اے میرے لال تو روتا کیوں ہے کہ اممہ تجھے معلوم ہے وہ قیدی کے جس کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہے وہ کون ہے اممہ تجھے معلوم ہے وہ بی بی جس کے بازوں میں رسیہ ہے وہ کون ہے ماں نے کہا کہ ماں نے کہا کہ بیٹا وہ کون ہے کہا اممہ وہ فاطمہ کی بیٹی زینب وہ لوکہ نیزہ پر جو سر ہے وہ رسول کے نواز ہے حسین کا سر بچہ روتا جاتا ہے رو کر غش آ گیا مر گیا بچہ معرفت دیکھیں مر گیا بچہ جب مر گیا نا تو ماں اقدم دل منقلب ہو گیا فوراں آئی دوبارہ اب تو پہچان چکی تھی نا کون ہے فوراں آئی شہزادی کی خدمت میں آئی کہا اے بی بی میں آپ کو برسہ بیش کرتی ہوں لیکن بی بی ایک حاجت لے کر آئی ہوں آپ کے حسین پر روتے ہوئے میرا حسین مر گیا اے بی بی اسے زندہ کر کہتے بی بی نے کہا کہ ہتکڑیاں ہیں وہ سالار کاروان ہے وہ حجت خدا اس سے جا کر کے وہ ماں آتی ہے سید سجاد سے کہا اے مولا آپ کو آپ کے بابا حسین کا واسطہ میرے حسین کو زندہ کر دو سید سجاد نے دعا مانگی کا پروردگار یہ میرے بابا حسین کا ازادار تھا اس کی ماں کے دل کو تکلیم نہ ہو میں کہوں گا آخری جملہ کہہ رہا ہوں ایک چھوٹے بچے کی تکلیم کا احساس تھا سکینہ تباجے کا سکینہ کہیں پر اللہ اکبر ایک جملہ مجھے کہنے دے آج تھوڑا سا مجھے کہنے دے شب جمعہ ہیں حسین کا دسوہ ہیں حسین کا قابلہ آگے نہیں بڑھتا رک گیا شمر آیا سید سجاد کے پشت پر ایک تازیانہ لگا کہ جب تک تیرا بابا آگے نہیں بڑھے گا نوکہ نیزہ پر سر ہے تجھے تازیانے کھانا ہوں گے کہ بابا آپ چلتے چلتے رک کیوں گئے ہو بابا کہ میری سکینہ کسی جنگل میں گر گئی ہے میری سکینہ آجو حسین کے غم میں رونے والا ہے خدا اسے کسی غم میں مبتلا نہ کرے آپ کی آجات کو برا فرمائے زینب کبرا کسی نے اطلاع دے دی شہزادی سکینہ گر چکی ہے کہ آئی نہ سکینہ آئی نہ سکینہ ایک سیاہ پوش بی بی ہیں سکینہ گود میں ہیں جا کے کہا کہ اے شہزادی سکینہ آرام کر رہی تھی نا زینب کو حیرت ہوئی کہ سکینہ کو باپ کے سینے کے بعد کہیں نید نہ آتی تھی یہ کس کی گود ہے سکینہ سو رہے کہ اے شہزادی اب تک جو بھی آیا میری بچی کو تماشے مارنے والا آیا کولے لگانے والا آیا آپ پہلی ہیں جنہوں نے گود میں سے سلا لیا بی بی نے کہا اگر میں رحم نہ کروں تو اس پر کون رحم کرے گا شہزادی نے کہا آپ اپنا تعریف کروائیے گا آپ کی آواز کچھانی بہچانی ہے اب بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھایا زینب کو اپنی ماں کا چہرہ کھا ماں زینب لڑ گئی ہے ماں میرا حسین بی مارا گیا میرا عباس بی مارا گیا زینب کے بازوں میں رسیہ بازی سلام علیکا یا با عبداللہ السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اسام الحسین ماتم حسین